ہیلو فرینڈز ریلکم ٹو بولی پوائنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صدو مسوالہ کے دوست کے بیان سے اگاہ کریں گے کہ ان کے ساتھ یہ گھٹنا کیسے پیش آئی آپ کو بتا دے کہ صدو مسوالہ کے دوست کا یہ بیان سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے تو آپ کو اس بیان کی تفصیل سے اس ویڈیو میں اگاہ کیا جائے گا تو ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہے اور ہماری آپ سے چھوٹی سی ونٹی ہے کہ ایسی مزید لیٹس نیوز اور اپنیٹس کے لیے یوٹیوب کے اس منفرید چینل بولی پوائنٹ کو لازمی سبکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ بولی ووڈ سے ریلیٹڈ کوئی بھی نیوز آپ سے مس نہ ہو پائے جی ہاں تو آپ کو اگاہ کر دے کہ صدو مسوالہ کا دوست کا کہنا تھا کہ جیسے ہی ہم صدو مسوالہ کے گاؤں سے اس کی بیمار موسیقہ پتا کرنے کے لیے ان کے گاؤں کے قریب پہنچے تو پیچھے سے ایک گاڑی سے ہماری طرف فائر کیا گیا تو ہم نے اچانک سے گاڑی روک دی تو پھر سامنے سے ایک وائٹ کار میں سے بھی ہمارے اوپر فائرنگ کی گئی تو صدو مسوالہ نے خود کو بچانے کے لیے آگے سے دو فائر کیے لیکن ہمیں اتنا موقع ہی نہ مل سکا کہ ہم اپنی اور صدو مسوالہ کی جان کو بچا سکتے اور ان کا مزید کہنا تھا کہ اس پوری گھٹنا میں صدو مسوالہ پر سب سے زیادہ فائرنگ ہوئی کیونکہ وہ ایک مین ٹارگٹ تھے تو جیسے ہی گاؤں کے لوگ فائرنگ کی آواز سن کر قریب آئے تو ان کے آنے سے پہلے پہلے وہ لوگ فائرنگ کر کے بھاگ گئے تھے تو جب ہم صدو مسوالہ کو ہسپیٹل میں لے کر جا رہے تھے تو راستے میں ہی صدو مسوالہ کی دیتھ ہو گئی جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ صدو مسوالہ کی اس دوست کے اس بیان کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل کیا جا رہا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی جیسے ہی اس حوالے سے کوئی اور اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئے گی ہم آپ کو اپنی نیکس ویڈیو کی صورت میں لازمی اگاہ کریں گے تو آپ کا اس بیان کے حوالے سے کیا کہنا ہے ہمیں اپنی رائے سے کمنٹ سیشن میں لازمی اگاہ کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کریں تاکہ آئے دن ہم آپ کو نتنی بولی ووڈ نیوز سے اگاہ کرتے رہیں شکریہ